کورونا ایک ایسا نام جسے جنوری دو ہزار بیس سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا ہو مگر چین میں اینٹری لینے کے بعد جس طرح یہ پھیلا اب شاید ہی دنیا کا کوئی انسان ہوگا جو اس وائرس کو نہ جانتا ہو دہشت کا دوسرا نام بن گیا ہے کورونا اس سے بچنے کے اپائے ہم لوگوں نے اپنا ہے جیسا ڈاکٹر اور سرکار نے سجھایا اب جانے کیا جاننا چاہیے ہمیں جس سے سنکرمن کو پھیلنے سے روکا جا سکے ڈاکٹر کے کے اگروال جو ہمیشہ کورونا سے سمبندیت جانکاریاں دیتے ہیں وہ دیش کے جانے مانے فیزیشن اور کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر اگروال بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا آٹی پی سی آر جانچ کروایا اور اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تو وہ لیپ سے پوچھے کہ میرا سی ٹی ویلیو کیا ہے یعنی سائیکل تھریشولڈ ویلیو پہلے اس ویلیو کے اہمیت کا پتا نہیں تھا مگر اب پتا چل گیا ہے اب سٹیڈی آئی ہے اور یہ پتا چلا ہے کہ اگر سی ٹی ویلیو کسی کی چوبیس سے ادھیک آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وائرس لوڈ کم ہے یعنی وہ دوسروں کو سنکرمیت نہیں کرے گا یا کہیں اس سے دوسرے ویکٹی کو سنکرمن پھیلنے کا چانس نہ کی بڑا بڑھ ہے ہاں اگر اس کی سی ٹی ویلیو چوبیس سے کم ہے تو پھر وہ ہائیلی انفکشیس ہے یعنی اس کا وائرس لوڈ بہت ادھیک ہے وہ دوسروں کو سنکرمیت کرے گا ڈاکٹر اگروال کی انوصار پہلے سی ٹی ویلیو کا کٹ آف پتہ نہیں تھا مگر اب پتہ چل گیا ہے ایک بار پھر بتا دیں سی ٹی ویلیو اگر چوبیس سے ادھیک تو سنکرمن پھیلنے کا چانس نہیں کے بڑا بڑھ اگر سی ٹی ویلیو چوبیس سے کم ہے تو ہائیلی انفکشیس دوسروں کو سنکرمیت کرے گا ساتھ ہی ایک اور بات بتاؤ ڈاکٹر اگروال اگر کسی کو کنفرمڈ ایلرڈک ایس تھما ہے تو اسے سیریس کوویڈ نائنٹین ہونے کی امید بہت کم ہے ایسا نہیں کہ ایلرڈک پیشن کو کرونا نہیں ہو سکتا مگر ہاں یہ امید کی جاتی ہے کہ اسے کم بھی کوویڈ نائنٹین نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایلرڈک لوگ سابدھانی نہ رکھیں وہ ہر حال میں کرنی ہی ہے بھارت میں کرونا سے اب تک 21 لاکھ تیرپن ہزار لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں تو قریب 43 ہزار لوگوں کی اس سے موت ہوئی ہے بہار میں جہاں سنکرمیتوں کی سنکھیا 80 ہزار کو پار کر گئی ہے تو مرنے والے بھی 430 سے اوپر پہنچ گئے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر کی بتائی بات مانیں ان کے دیئے صلاح پر عمل کریں بنے رہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں ہمارا ویڈیو ہم دیتے رہیں گے آپ کو کرونا کی جانکاریاں ساتھ ہی بتائیں گے ڈاکٹر کی صلاح آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اگر فیس بک کے مادم سے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کرنا نہ بھولیں لائف سیٹیز سے شادہ ملکی ریپورٹ